اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم نے دینسٹی اور اوکسیڈیشن اسٹیٹ کی بات کرنی ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹس کی دیکھیں جو ٹرانزیشن ایلیمنٹس کی دینسٹی ہوتی ہے نا دینسٹی کو سمجھنے سے پہلے ہم سائز اور ماس کی بات کرتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ جیسے جیسے پیریڈ انکریز ہوگا ماس نمبر انکریز ہوگا پھر دیکھیں سائز کی جہاں بات آتی ہے نا سائز اسکینڈیم سے منگنیز تک تو انکریز کرتا ہے آہ سوری ڈکریز کرتا ہے پھر آئرن سے نکل تک کونسچنٹ رہتا ہے اور کپر اور زنگ کا سائز اچانک سے انکریز ہو جاتا ہے یعنی اگر ہم جنرل بات کریں تو اسکینڈیم سے نکل تک سائز ڈکریز ہی کر رہا ہے یعنی اسکینڈیم کے مقابلے میں ان تینوں کا سائز تو چھوٹا ہی ہے نا تو اس سے تو پتہ چلا کہ سائز ڈکریز کر رہا ہے نورملی پر آخر کے دو کا سائز وہ اچانک سے انکریز کر رہا ہے اور ان کے اندر سے بھی ایک جو ہے وہ سیوڈو ٹرانزیشن الیمنٹ ہے پر ماس جو ہے وہ سب کا کونسچنٹلی انکریز کر رہا ہے تو اگر ہم دینسٹی کی بات کریں تو دینسٹی جو ہوتی ہے ڈائریکلی پروپوشنل ہوتی ہے ماس کے جبکہ انورسٹلی پروپوشنل ہوتی ہے والیم کے دینسٹی کا یہی فارمولا ہے نا ڈیکلس چھو ایم آور وی ماس آور والیم تو دیکھیں ہم نے کیا کہا کہ اسکینڈیم سے کوپر تک دینسٹی انکریز کر رہا ہے یعنی اب یہ کیا بات ہوئی یعنی اسکینڈیم سے نکھل تک تو سمجھ جاتا ہے کہ جو ہے وہ سائز ڈکریز ہو رہا ہے یعنی والیم ڈکریز ہو رہا ہے اور جو ماس ہے وہ انکریز ہو رہا ہے تو نکھل تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ سائز ڈکریز ہو رہا ہے پر کوپر کا کیا سین آگیا کوپر کیسے یہاں آگیا بسیکلی کوپر جو ہوتا ہے نا اس کا سائز تو بھلے انکریز کر جاتا ہے پر اس کے اس کا جو ماس نمبر ہوتا ہے نا اس کے مقابلے میں اس کا سائز بہت کم ہوتا ہے جس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوپر کی دینسٹی انکریز کرتی ہے پر اب آ جاتے ہم زنگ پر اب زنگ تو ویسے ہی سیوڈو ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہے سیوڈو ٹرانزیشن ایلیمنٹ میں ویسے ہی الٹا کام ہونا ہے تو دیکھیں زنگ میں کیا ہوتا ہے والیم انکریز ہو جاتا ہے دینسٹی ڈکریز ہو جاتی ہے اس وجہ سے والیم اس کا اس کا جو ایٹومک ماس ہوتا ہے نا ماس نمبر ماس نمبر سے کئی گناہ زیادہ انکریز کر جاتا ہے جس وجہ سے زنگ فیملی کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دینسٹی بہت زیادہ ڈکریز کرتی ہے اچھا دینسٹی کے حوالے سے یہ دو فگرز آپ کو یاد رکھنی ہوں گی سب سے کم دینسٹی جو ہوتی ہیں نا ٹرانزیشن ایلیمنٹ میں وہ ہوتی ہے سکینڈیم کی 3.41 گرام پر سی سی اور ایریڈیم کی سب سے زیادہ دینسٹی ہوتی ہے 22.5 گرام پر سی سی اب ہم آ جاتے ہیں اکسیڈیشن اسٹیٹ پر ٹرانزیشن ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں یہ ملٹیپل آکسیڈیشن اسٹیٹ شو کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ان کا بانڈ بنتا ہے نا بانڈ تو اس کے اندر نس آربٹل تو حصہ لیتا ہی لیتا ہے آوٹر موسش آربٹل ہے کیونکہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ن مائنس ون ڈی آربٹل بھی بانڈ میں حصہ لے گا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں آربٹل ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں یہ زیادہ دور نہیں ہوتے ان کے درمیان میں زیادہ گیپ نہیں ہوتا بلکل یہ ایک ساتھ سمجھنے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے اب نس چو کی وجہ سے ان کی جو جنرل آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوگی وہ تو پلس چو ہوگی پر ن مائنس ون ڈی ڈی آربٹل کی وجہ سے یہ زیادہ سے زیادہ پلس سیمن آکسیڈیشن اسٹیٹ تک جا سکتے ہیں صحیح یہ دیکھیں نس چو سے دو الیکٹرون نکل گئے تو کتنا آ گیا پلس چو اب ن مائنس ون ڈی کی وجہ سے پلس سیمن کیسے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک چارٹ ہے جس کے اندر ہر فیملی کا آکسیڈیشن اسٹیٹ شو کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتنی آکسیڈیشن اسٹیٹ شو کر سکتی ہیں اگر ہم جنرل کی بات کریں تو اسکینڈیم کے علاوہ باقی سب کا جنرل الیکٹرونک کانفیگوریشن پلس چو ہے اسکینڈیم کا کیوں پلس تھری ہے یہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ ایس آر بیٹل ہے این ایس اور یہ ڈی آر بیٹلز ہیں اب اسکینڈیم کے پاس ایس آر بیٹل میں دو الیکٹرونز آتے ہیں جبکہ اسکینڈیم کا جو ڈی آر بیٹل ہوتا ہے ڈی آر بیٹل میں صرف ایک الیکٹرون ہوتا ہے جب ہم اسکینڈیم کو انرجی پروائیٹ کریں گے انرجی پروائیٹ کریں گے تو اس سے ہوگا کیا اس سے یہ دو الیکٹرونز اپنے آر بیٹل سے باہر نکل جائیں گے جس سے اسکینڈیم کی اوکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہو جائے گی پلس چو پر اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ پلس چو نہیں ہوتی اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ اب یہاں دیکھیں یہ جو آر بیٹل ہے n-1 d آر بیٹل یہ 1 ہے n-1 d آر بیٹل یہ جو ہوگا اس کے اندر صرف ایک ہی الیکٹرون ہوگا اور یہ بہت زیادہ انسٹیبل ہو جائے گا نہ اس کے ساتھ کوئی الیکٹرون ہے نہ اس سے اوپر والے آر بیٹ میں کوئی الیکٹرون ہے یہ ہائیلی انسٹیبل ہو جائے گا جس وجہ سے یہ اپنا یہ الیکٹرون بھی لوس کر دے گا اور اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ ہمیشہ پلس 3 رہے گی پوری فیملی کی اب دیکھیں اس کینڈیم تو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر یہ دو الیکٹرون ہیں یہاں پر صرف ایک الیکٹرون ہے جب ہم ٹائٹینیم فیملی پر آتے ہیں تو یہاں ایک اور الیکٹرون آ جاتا ہے اب ٹائٹینیم فیملی کو اگر ہم ہیٹ پروائیٹ کریں گے تو یہ دو الیکٹرون ریموو ہو جائیں گے صحیح پرثر انرجی پروائیٹ کریں گے تو یہاں سے بھی ایک الیکٹرون ریموو ہو جائے گا جس سے پلس 3 ہو جائے گی اور انرجی پروائیڈ کریں گے تو یہ الیکٹرون بھی ریموو ہو جائے گا جس سے پلس فور ہو جائے گی یہی سسٹم آگے چلتا رہے گا کہاں تک مینگنیز تک مینگنیز تک یہاں پر بھی الیکٹرونز آتے رہیں گے اب کیا ہوگا اب یہ سارے الیکٹرونز ریموو ہو سکتے ہوں گے یہاں پر لیکن اب اگر ہم بات کریں آئرن فیملی کی کوبالڈ کی یا نکل کی تو یہاں پر اوکسیڈیشن اسٹیٹ کم کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہاں سے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گی جو اینس آربٹ ہوتا ہے نا اس کے اندر الیکٹرون چاہے پیرڈ ہوں یا انپیرڈ ہوں وہ ریلیز ہو جائیں گے اوکسیڈیشن اسٹیٹ گین کرنے کے لیے وہ ریلیز ہو جائیں گے پر جو اینس مائنس ون ڈی آربٹل ہوگا نا اس میں سے صرف انپیرڈ الیکٹرون ریلیز ہوں گے جو پیرڈ الیکٹرون ہوں گے وہ کبھی بھی ریلیز نہیں ہوں گے صحیح اب دیکھیں آئرن فیملی میں یہ پیرڈ ہو گیا صحیح جس وجہ سے صرف پلس سکس تک ہی اوکسیڈیشن اسٹیٹ ہو سکتے پلس فائیو نہیں شو کریں گے پلس فائیو نہیں شو کریں گے یہ دونوں فیملیز کبھی بھی نہیں شو کرتے صحیح تو کوبالٹ فیملی میں آئے تو یہاں پر ایک اور آگیا الیکٹرون اب کرنا تو اسے زیادہ سے زیادہ پلس فائیو اوکسیڈیشن اسٹیٹ شو کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہاں پر دیکھیں تین اور دو الیکٹرون سے یہ تینوں ریموو ہونے چاہیے تھے پر یہ والا الیکٹرون ریموو نہیں ہوتا that's why یہ صرف پلس فور تک شو کرے گا نکھل میں جائیں گے تو یہاں ایک اور الیکٹرون آ جائے گا جس سے یہ بھی صرف پلس فور ہی شو کر سکتا ہے کوپر میں آئیں گے تو یہاں ایک اور الیکٹرون آ جائے گا اور یہاں سے ایک الیکٹرون اٹھ کر یہ یہاں آ جائے گا اندر اب ہوگا کیا یہ جنرلی پلس ون الیکٹرونک کانفیگوریشن شو کرے گا صحیح کیونکہ یہاں پر تو صرف ایک الیکٹرون رہ گیا یہ دیکھیں یہاں تو صرف ایک الیکٹرون رہ گیا یہاں والا الیکٹرون تو اندر آ گیا تو اب ہوگا کیا کہ اگر ہم اسے بہت زیادہ انرجی پروائیٹ کریں گے نا تو یہ یہاں سے بھی ایک الیکٹرون کو لوز کر دے گا کیوں کرے گا کیونکہ بیسیکلی یہ الیکٹرون تھا تو ایس اوربٹل کا ہی اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ اوربٹل تھا یہ الیکٹرون تھا یہ تو ایس اوربٹل کا تھا اس لیے یہ ریموو ہو گیا لیکن اس کے ریموو ہونے کے بعد جو ڈی اوربٹل تھا اس کے اندر بھی تو ایک انپیڈ الیکٹرون رہ گیا وہ کیوں نہیں ریموو ہو رہا بیسیکلی وہ ریموو نہیں ہو رہا کیونکہ کبھی بھی ہم نے کپر فیملی کو نہیں نوٹ کیا ایسا کوئی عمل کرتے ہوئے یعنی کپر فیملی کبھی بھی پلس 3 اوکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتے ہوئی نہیں نظر آئی that's why ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکٹران ریموو نہیں ہو رہا ہوتا صحیح اب یہ جو زنگ فیملی ہوتی ہیں زنگ فیملی میں کیا ہوتا ہے یہاں پر دو الیکٹران ہوتے ہیں جب ہم انرجی پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ دونوں یہاں سے ریموو ہو جاتے ہیں صحیح یہ دونوں ریموو ہو جائیں گے اور صرف یہ باقی رہ جائیں گے یہ چونکہ پیئرڈ ہیں اس لیے یہ یہاں سے ریموو نہیں ہوں گے اور اوکسیڈیشن سٹیٹ پلس 2 ہوگی صحیح اچھا اب ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو الیکٹرانز ہیں پیئرڈ الیکٹرانز یہ کیوں نہیں ریموو ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ دی آرپٹل کے اندر پیئر میں آ جاتے ہیں پیئر کی شگل میں تو یہ ہائیلی اسٹیبل ہو جاتے ہیں ایک ہوتا ہے الیکٹران کا صرف اسٹیبل ہونا اور ایک ہوتا ہے ہائیلی اسٹیبل ہونا جب یہ ہائیلی اسٹیبل ہو جاتے ہیں تو اب کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہے جب ایک بار اتنا اچھی طرح سے اسٹیبل ہو جائے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اب وہ دوبارہ انسٹیبل ہو اسی وجہ سے پیئرڈ الیکٹرانز کبھی بھی ریلیز نہیں ہوتے اچھا اب یہ جو ٹرانزیشن ایلیمنٹس کی یہ میکسیمم اوکسیڈیشن سٹیٹس ہیں نا اب یہ ہر کسی کے ساتھ تو نہیں شو کریں گے کہ کوئی بھی ایلیمنٹ آ گیا انہوں نے اس کے ساتھ ریاکٹ کی اور پلس سیون اوکسیڈیشن سٹیٹ شو کر دی یا پلس سیکس یا پلس وائی یہ صرف چند خاص ایلیمنٹس کے ساتھ چند خاص ایلیمنٹس کے ساتھ ریاکٹ کریں گے تو ہی پلس سیون پلس سیکس میکسیمم اوکسیڈیشن سٹیٹ میکسیمم اوکسیڈیشن سٹیٹ ان ایلیمنٹس کے ساتھ شو کریں گے جو موسٹ الیکٹرون نیگٹیو ہوں گے جو بھی ایلیمنٹ موسٹ الیکٹرون نیگٹیو ہوگا یہ صرف اسی کے ساتھ پلس سیون پلس سیکس پلس فائیف پلس فور اوکسیڈیشن سٹیٹ شو کیا کریں گے اس کے اندر ایگزیمپل کیا یہاں لکھی ہوئی ہے فلورین اینڈ آکسیجن یہاں پہ ایک ریاکشن بھی ہے یہ دیکھیں یہ مینگنیس ہے اس نے اوکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کیا اوکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کرنے کے بعد مینگنیس نے اپنے اوپر پلس سیون اوکسیڈیشن سٹیٹ کو پلس سیون اوکسیڈیشن سٹیٹ گین کر لیا تو اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا ورک بھی ہوا ہوا آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا 2x پلس سیون مائنس 2 ایکوالس تو 0 2x اب یہ 14 ہوا یہاں پہ پلس تھا یہاں مائنس تھا یہاں آگے پلس ہوا یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے یہاں آگے دیوائیڈ ہو گیا دیوائیڈ ہونے کے بعد یہ پلس سیون آنسر آئے گا اب یہ ایک پجانس رول ہے یہ سیکنڈ ایر کی بک میں تو نہیں ہے یہ رول یہاں پر تھوڑا سمجھنے کے لئے کونسیپٹ لئے کرنے کے لئے ہمیں پتا ہونا ضروری ہے پجانس رول کے مطابق جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہائی اکسیڈیشن سٹیٹ جن کی ہوتی ہے ان کے درمیان میں ہمیشہ کوولینٹ بانڈ وہ فارم کرتے ہیں کوئی بھی ایلیمنٹ جس کی اکسیڈیشن سٹیٹ بہت زیادہ ہائی ہو جائے گی وہ اگر کسی ایلیمنٹ کے ساتھ رییکٹ کرے گا تو وہ کوولینٹ بانڈ فارم کرے گا جبکہ اگر اکسیڈیشن سٹیٹ لو ہوگی تو وہ آئیونک بانڈ فارم کرے گا اکسیڈیشن سٹیٹ پلس 2 شو کی تو ان کے درمیان میں آئیونک بانڈ فارم ہوا جبکہ مینگنیز نے جب اکسیڈیشن کے ساتھ رییکٹ کیا تو پلس سیمن اکسیڈیشن سٹیٹ شو کی تو ان کے درمیان میں کوولینٹ بانڈ فارم ہوا صحیح اب ہم گروپ آئیز یہ اکسیڈیشن سٹیٹ کا ٹرنڈ دیکھتے ہیں دیکھیں کرومیم جو ہے یہ پلس 6 آکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے اور اوپر سے نیچے جاتے جاتے گروپ میں یہ پلس 6 ہی آکسیڈیشن سٹیٹ شو کرے گا صحیح ٹاپ ٹو ڈاؤن یہ پلس 6 شو کر رہا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں کمپیر کریں ان دونوں کو تو یہ جو پلس 6 ہے نا یہ لیس اسٹیبل ہے یہ کم اسٹیبل ہے جبکہ جو یہ ٹنگسچن ہے نا اس کی اسٹیبلیٹی بہت زیادہ ہے اس کی مثال آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر کرومیم آکسائیڈ جو ہے ہائیڈروجن کے ساتھ ریئرک کیا تو جو کرومیم تھا نا یہ ریڈیوز ہو گیا دیکھیں پلس 6 تھے پلس 3 ہو گیا جبکہ اگر ہم ان کو ہائیڈروجن کے ساتھ ریئرک کروائیں تو ان کا ریڈکشن نہیں ہوگا یہ ریڈیوزنگ ایجنٹ ہے جبکہ کرومیم جو ہے یہ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے وہ یعنی مولیبڈینم مولیبڈینم اور یہ ٹنکسٹین یہ کبھی بھی اپنے آپ کو ریڈیوز نہیں کریں گے یہ کبھی بھی آکسیڈائزن ایجنٹ نہیں ہوں گے صحیح یہ ریڈیوزنگ ایجنٹ ہے یہ دوسرے کو ریڈیوز کریں گے یہ خود ریڈیوز نہیں ہوں گے تو اس سے یعنی یہ پتہ چلا ہے کہ اوپر والا جو ہوگا گروپ کے 3D سیریز والے ایلیمنٹ یہ ہوں گے تو ان کی اور نیچے والے ایلیمنٹ کی اوکسیڈیشن اسٹیٹ ہوگی تو سیم پر جو 3D سیریز ہوگی یہ لیس اسٹیبل ہوگی دن 5D صحیح اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم نیکس ٹرینڈ کی طرف آئیں گے تینکیو فور وچن موسیقی